موسیقی روس نگر کا بقائدہ آخاز کرے اور آپ کو بتائیں کہ شورٹ کورٹ کے علاقے موزا ڈب کلاں میں مبینہ طور پر بھانجے کے ہاتھوں مامو قتل باقی ایک اطلاع ملتے ہی ڈی پیو محمد راشد نے اتائیت اور نوٹے سے لیتے ہوئے ملزمان کی گریفتاری کے لیے متطلقہ پولیس کو چوہ اٹھالیس گھنٹوں کا وقت دیا ہے ڈی پیو کا کہنا ہے کہ ملزمان کو گریفتار کر کے حقائقی روشنی میں ملزمان کو کیفرے کردار تک پنچایا جائے ناش کو پوست مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپطال شورٹ کورٹ مندقیل کر کے ملزمان کے خلاف قانونی کاروائی کا آخاز کر دیا گیا ہے جبکہ ملزمان کی گریفتاری کے لیے پولیس ٹیموں کے چاپے جاری ہیں ایک طرف جلسہ دینے والی گرمی تو دوسری جانب اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری گرمی سے نٹھال جبکہ کاروبار متاثر ہو کر رہ گئے شہری کیا کہتے ہیں جانتے ہیں زین علی کی اس ریپورٹ میں اکارا سورج نے آنکھیں دکھائی تو وابڈا کی جانب سے بجلی کی آنکھ مچولی کا کھیل شروع ہو گیا ایک گھنڈا بجلی کا جانا ایک گھنڈا بجلی کا آنا شہریوں کے لیے اجیرن بن کر رہ گیا ہے جس سے شہریوں میں کافی گم و گصہ پایا جا رہا ہے شدید گرمی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہونا کسی عذاب سے کم نہیں دوسری جانب تاجر حضرات بھی بجلی کے جانے سے خاصی طور پر پرشان دکھائی دے رہی ہیں اس حوالے سے تاجران کا کہنا ہے کہ پہلے ہی منگائی کی وجہ سے عوام پرشان دکھائی دے رہی ہے صحیح قصر اب بجلی نے نکال دی ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں ہم جائیں تو کہاں جائیں کون ہماری اس بات کا نوٹس لے گا وابڈا کی اس بے بسی پر قابو پایا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی کما سکے شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ خاص کر گرمیوں کے دینوں میں بجلی کنٹرول کی جائے تاکہ عوام سخت گرمی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ جیسے عذاب سے چھٹکارہ پاس ملک بھر کی طرح اٹھرکی کے شہری بھی مہنگائی سے پریشان ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ دکانتار اشیاء خورتنوش کے من مانے ریڈ سے مقرر کر رکھے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جبکہ انتسامیہ کے دعوے صرف سبانی چمہ خرچ تک محدود ہے شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں زکندر علی سومرو کی اس رپورٹ میں دہرکی میں مہنگائی کا جن بے قابو متوسط کا مہنگائی سے پریشان دہرکی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی مہنگائی کو کام کرنے کے اعلانات صرف اور صرف آرامدہ دفترودہ کی محدود ہیں منافع خوروں نے جینا محال کر دیا ہے پرائز کنٹرول کامیٹری گئر پال ہونے کی وجہ سے ہوتل مالکانے اپنے ہی ریٹ لگائے ہوئے ہیں خانے پینے کی چیزوں کے ریٹ ڈبل کار دیا گئے ہیں دہرکی کے شہری کہتے ہیں کہ ہی کو سروے کریں تاریخ یہ ہوتل میں کوئی سستہی نہیں ہے بھائی تلالے کو بولا ہے بھائی ابھی دیکھو صاحب نے اعلان کیا ہے ڈی سی صاحب تالکے میں جلے گھوٹکی میں سستہی کا انہیں بولا بھائی ہمیں کوئی سستہی نہیں ہے آپ ایسی میں سوئے پڑے ہیں آپ کو کیا پتا کے بار گریب کو کتنی تکلیف ہے گریب تو مر رہا ہے بھائی ابھی تک کیا کرے پانچ سا روپے میں کیا کرے وہ ڈیرکی میں قائم ہوتل مالکان کا کہنا ہے کہ ہر چیز بازار سے مہنگی ملتی ہے تو ہم کیوں کھانا سستہ کریں ڈیرکی کے شہریوں نے زلہ انظامیاں اور حکومت سین سے مطالبہ کیا ہے ڈیرکی میں پرائز کانٹرول کامیٹی کو فعال کیا جائے اور مہنگائی کے اوپر قابو پایا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کو دو وقت کا کھانا کھلا سکیں کیمرا ٹیم کے ساتھ سیکندر علی سمرو روس نیوز ڈیرکی ڈیگری میں جاری انٹر کے امتحانات کے دوران امتحانی سینٹر کی بجلی دوسرے روز بھی بحال نہ ہو سکی تالب علم بغیر پنکے کے پیپر حل کرنے پر مجبور ہیں مسیح تفصیلہ ڈیگری سے وسیم قریشی کی اس ریپورٹ میں شدید گرمی اور حبس میں ڈیگری میں جاری فسٹیئر انٹر کے امتحانات کے دوران ڈیگری میں قائم کیے گئے امتحانی سینٹر گورنمنٹ وائز ہائر سیکنڈری سکول میں دوسرے روز بھی بجلی غائب سکول کو بجلی سپلائی کرنے والا ٹرانس فارمر دو روز سے خراب ہے جس کے باعث تالب علم شدید گرمی اور حبس میں بغیر پنکے اور بجلی کے امتحانات دینے پر مجبور ہیں مقامی انتظامے کی جانب سے ہیٹری سٹروک سے بچنے اور کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمیٹنے کے لیے میڈیکل ٹیمیں اسکولوں اور امتحانی سینٹروں میں موجود ہیں جبکہ پولس کی بھاری نفری بھی تائنات کی گئی ہے تاہم بجلی کی سپلائی نہ ہونے سے پنکے بند ہیں جس کے باعث نہ صرف طالب علم بلکہ اسادزہ کی بحالت غیر ہو رہی ہے ڈگری کے عوامی سیاسی ساماجی حلقوں نے حیث کو انتظامے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ وائز ہائر سیکنڈری سکول کے امتحانی سینٹر کی بجلی فوراں بحال کریں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ناخشکر واقعہ رونما نہ ہو مسیم قریشی روز نیوز ڈگری انتظامیہ بینیسیر انکم سپورٹ پروگرام کے ناکس انتظامات رکم وصول سینٹرز سولیات سے محروم خواتین گھنٹوں زمین پر بیٹھ کر پاری کا انتصار کرنے پر مجبور مزید تفصیلات پاک پتن سے مرزا عمر دراز کی اس ریپورٹ میں دیکھئے پاک پتن ایم سی حال میں بینظیر انکم سپورٹ کے رکم کے اصول کے لیے دور دراز سے آنے والی خواتین عملہ کی جانب سے ناکس انتظامات کے باعث دکم پیل اور زمین پر بیٹھنے کے لیے مجبور ہیں انتظامیہ کی جانب سے شدید گرمی کے عالم میں خواتین کو گھنٹوں زمین پر بٹھایا جانے لگا فوٹیز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین کو صبح سے حال میں زمین پر بٹھایا جا رہا ہے خواتین کا کہنا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ عملہ سے باری کپ پوچھنے پر خواتین کو حال سے زبردستی باہر نکال دیا جاتا ہے عملہ کے ناروار ویہ اور ناکس انتظامات کے خلاف خواتین سراپائے احتجاج بن گئیں خواتین نے چیر پر سنبے نظیر انکم سپورٹ اور وزیر آزم پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا عمردراز روز نیوز پاک پتن ادارہ وفاقی موتصف کے ریشنل ہیڈ سرکودہ مشتاق احمد عوان کی میاں والی عامد انہوں نے عوامی شکایات یہ سماعت کی اور شکایات دور کرنے کے احکامات چاری کیے تفصیلات اشفاق احمد کی اس ریپورٹ میں فوری اور سستہ انصاف عوام کی دیلیز پر کے وفاقی متصف کے ادارہ کے نارا پر عمل کرتے ہوئے ریجنل ہیڈ ادارہ وفاقی متصف سرکودہ مشتاق احمد عوان نے متصف آفیس میاں والی میں فیسکو، سوئی گیس، نادرہ، بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام بیت المال، ریلوے اور دیگر وفاقی مکموک خلاف اکتالیس ریجسٹرڈ عوامی شکایات کی سماعت کی اور موقع پر ان کو حل کیا اس موقع پر انہوں نے مقامی سائلین سے نئی شکایات کی درخواستیں بھی وصول کی روز نیو سے بات کرتے ہوئے ریجنل ہیڈ سرکودہ مشتاق احمد عوان نے کہا وفاقی موصف کا ادارہ وہ ادارہ ہے جو سائلین کو ان کے فیصلے کی نکل ان کی دہلیز پر گھر کے ایڈریس پر بائی ریجسٹرڈ آگ جاتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی متصف کا ادارہ شکایت کنندہ کو فون اور دیگر آن لائن ذرائع پر بھی کیس کی شنوائی کی سہولت دیتا ہے وفاقی متصف کسی بھی کیس کا فیصلہ ساٹھ دن میں کرتا ہے اور اس کے فیصلہ کے خلاف اپیل کا فورم صرف صدر پاکستان ہے انہوں نے کہا کہ متصف کے فیصلوں پر عمل دورامت کی شرح نائنٹی سکس پرسنٹ ہے شفاق احمد روز نیوز میاوالی اسسسٹنٹ کمیشنر پیپلا کی زیر سدھارت سرکاری واجبات وصولیوں سے متعلق جائزہ اجلاس انحقاد کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں پیپلا سے محمد آسفرائی کی اس ریپورٹ میں اسسسٹنٹ کمیشنر پیپلا جاز عبدالکریم کی زیر سرپرستی سرکاری واجبات کی وصولیوں مالیہ آبیانہ زری انکم ٹیکس ٹیمڈیوٹی ودیگت سے متعلق اجلاس اسسسٹنٹ کمیشنر آفیز پیپلا میں منقید ہوا اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر پیپلا جاز عبدالکریم نے مختلف موضجات کے پٹواریوں گرداور سائبان اور ریونیو افسران سے سرکاری وصولیوں بابت دریافت کیا اسسسٹنٹ کمیشنر پیپلا نے محکمہ ریونیو کے عملہ اور افسران کو ہدایت کی کہ اکتیس مئی تک سو فیصد ریکاوریوں کو یقینی بنایا جائے اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر پیپلا نے بتایا کہ اسی فیصد سرکاری واجبات وصول کر لیے گئے ہیں اور محض بیس فیصد باقی ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر پیپلا کی جانب سے سرکاری واجبات کی وصولیوں سے متعلق دوبارہ اجلاس جون میں ہوگا کیمروین ساجد رسول کے ساتھ چودری محمد عاصف ورائی روز نیوز تحصیل پیپلا زلمیہ محکمہ فیل فیر پاپولیشن ہیلٹی سی آئی گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ کے اشتراک سے راپ فیملی پلاننگ کے حوالے سے مرک شاپ کہنے قاد کیا گیا مزید اصلا جانتے ہیں محمد شفی کے اس ریپورٹ میں خانے وال نیجی ہوتل میں خاندانی منصوبہ بندی کو فروغ دینے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے ایک روزہ ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا ورک شاپ میں خانے وال سے محکمہ صحت راو راشر ڈسٹرک پاپولیشن آفیسر ڈاکٹر فاطمہ نور ڈپٹی ڈسٹرک ہیلت آفیسر وکلا علمائی اکرام سیاسی سماجی اور صحافیوں نے شرکت کی ورک شاپ کے شرکت سے ڈاکٹر فاطمہ نور نے کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور مسائل کے اس دور میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے جس کے باعث بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ڈاکٹر گلشن کا کہنا تھا کہ بے روزگاری میں اضافے سے نوجوان کا مستقبل خطرے میں ہے شہری فیملی پلاننگ پروگرام کے تحت اپنی فیملی کو محدود بنائیں تاکہ آنے والے دور میں بچوں کی تعلیم اور تربیت بہتر ہو سکے پوری دنیا میں proven interventions ہیں ان کو مل کر ہم لوگ اپنے ڈسٹرک خانے وال میں implement کریں اور جس سے ہمارے خاندانی منصوبہ بندی کا جو پروگرام ہے اس کو scale up کیا جائے تاکر اور وہ scale up اس طرح ہو کہ اس کا کوئی impact ہو فیملی پلاننگ پر جو کام کرنے کے لیے ہم فیملی ہیلڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ سیٹلائٹ کیم کروائے جا رہے ہیں جس میں کہ خواتین کو فیملی پلاننگ کے بارے میں انفرمیشن بھی دی جاتی ہے تقریب کے شرکر نے محکمہ سیحت اور محکمہ پاپولیشن کے اس اقدام کو خوبصرا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شفیق روز نیوز خانے وال یا مقتو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ڈیپٹی ڈیریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ فہیم احمد قریشی نے میاں والی کے رسکیو سٹیشنز کا دورہ کیا احوال جانتے ہیں میاں والی سے محمد آصف آرائن کی اس ریپورٹ میں سیکٹری پنجاب امرجنسی سرویسز ڈاکٹر رزوان نصیر کی ہدایت پر ڈیپٹی ڈیریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ فہیم احمد قریشی نے ہمراہ ڈسٹک امرجنسی افیسر انجینئر نوید اقبال ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میہ والی کے سنٹرل اسٹیشن تمام تحصیل اسٹیشن پپلہ ایسیخ خیل کمبر مشانی اور تمام ٹاؤن اسٹیشنز کا دورہ کیا میہ والی آمد پر ڈسٹک امرجنسی افیسر انجینئر نوید اقبال نے ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے گلدستہ پیش کیا اور ریسکیو کے چاک و چوبان دستے نے سلامی دی ڈیپٹی ڈریکٹر فہیم احمد قریشی نے تمام ریسکیو سٹاف کی حاضری ڈسپلان اور ٹرن اوٹ چیک کیا اور ریسکیورز کی پیشہ ورانہ کارکردگی کا جائزہ لیا انہوں نے ریسکیو کمانڈر اینڈ کنٹرول سنٹر کا بھی دورہ کیا جہاں کنٹرول ڈروم انچار تصور اقبال نے کارکردگی اور دفتری امور بارے بریفنگ دی انہوں نے تمام امرجنسی وہیکلز، آلات کی فعالیت، ریسکیو سٹور، ریسکیو ورکشاپ، کٹر بائیک پارکنگ شیڈ اور زیر تعمیر ریسکیو اسٹیشنز کے کام اور کوالٹی کا جائزہ لیا کیمرمنٹ ساجد رسول کے ساتھ چودری محمد آسف رائی روز نیوز میہوالی ڈی پیو حریپور سلیمان زفر کی قیادت میں لورڈ سیفٹی مہم چاری ڈی پیو نے سٹاف کے امرہ جیٹی روڈ پر موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ تقسیم کیے مزید تفصیلات نیاز حیدر مغل کی اس رپورٹ میں دیکھئے ڈی پیو حریپور سلیمان زفر نے ٹرافک کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے موٹر سائیکل سواروں کے لیے بہترین ترغیبی حکمت عملی وضع کر لی اس مقصد کے لیے انہوں نے ٹرافک سٹاف کے ساتھ اپنی مدد آپ کے تحت جیٹی روڈ پر مہم چلاتے ہوئے موٹر سائیکل سواروں کو مخت ہیلمٹ بھی مہیا کر دی اس سے پہلے وہ نمر پلیٹس اور لاکھ بھی موٹر سائیکل سواروں کو مہم کے دوران ہتیہ کر چکے چلاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے ہیلمٹ کا استعمال اور چلانے والے کے لیے بھی موٹر سائیکل پہ جو پیچھے سواری بیٹھتی ہے اس کے لیے بھی دونوں سواریوں کے لیے ضروری ہے کیوں اگر ہیلمٹ نہیں پہنے گا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے وہ فرزی ہے وائلیشن ہے ٹرافک قوانین کی اس لیے ہم نے ان کو کہا کہ آج جو گرمی کا موسم ہے زیادہ تو انجریز ہو رہی ہیں موٹر سائیکل کی وجہ سے اور آدھشات زیادہ ہو رہی ہیں امواد زیادہ ہو رہی ہیں بجائے طبیعی موت کے یہ زیادہ موٹر بائک والوں کے لیے تو ان کے لیے ہم نے ان کی زندگی بچانے کے لیے اور یہ وائلیشن ہے اس کی اقلاع ورزی کے لیے ہم نے ایک موہم چلائی اپنے طور پر کہ ان کو ہیلمٹ کا طرف رجوع کریں تاکہ یہ ہیلمٹ کا استعمال کریں ضروری ہے چونکہ ہیلمٹ کے استعمال سے ساکھی جو چوٹ ہوتی ہے وہ کافی حد تک بچ جاتی ہے ڈی پیو ہریپور کی طرف سے موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ نمبر پلیٹ کو لاکھ تقسیم کرنے سے ان سے ٹریفک قوانین پر عمل درامت کرنا نیایت آسان ہے ریاض حیدر مگوز روز نیوز ہریپور چکوال میں سپورٹس گالا کا میلہ سچ گیا سپورٹس گالا کے پہلے مرحلے میں کرکٹ والیبال کبرڈی باکسنگ سویمنگ کے مقابلے کرائے گئے سپورٹس گالا کا احوال جانتی ہے محمد خان آکل کی اس ریپورٹ میں جلہ چکوال تلگانگ سمیت شہیدوں اور غازیوں کی پاک سرزمین پر کیپٹن آمد بدردین شہید تمن کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے پروگرام سپورٹس گالا آخری مرائل میں داخل ہو گیا اوشین سپورٹ کمپلیکٹ چکوال میں کرکٹ کا میچ کھیلا جائے گا کبل ازی شوٹنگ والی بال کبرڈی سیونگ چیمپینشپ خطوال خراتے چیمپینشپ چیک باکسنگ چیمپینشپ چیس کبالی نائٹ کے مقابلہ جات کرائی جا چکے ہیں اس زمن میں ڈیپٹی کمیشنر چکوال تلگانگ کورتال ایل ملک نے اپنی دفتر میں پاک سرزمین کی عظیم ثبوت کی شہادت کے حوالے سے پروگرام سپورٹ گالا کے بارے میں روز نیون سے خصوصی گفتگو کی ہے اس موقع پر اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریویڈیو خاور بشیر اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جنرل بلال بن عبدالعفیز اسسٹر کمیشنر چکوال سمینہ بشیر اے سی ایڈکوارٹر ڈاکٹر ارسلان شکندر اے سی یوٹی اڈیمہ منیر اے سی یوٹی میاں مسائب سعید پی اے حفظ اجاز بھی موجود تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ جی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چکوال شہدہ اور غازیوں کی سرزمین ہے اور اسی کی کونٹینیویشن میں شہدہ اور غازیوں کو خراجے تحسین اور سلام پیش کرنے کے لیے دسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن چکوال نے سپورٹس کے ڈیفرنٹ ایونٹس اورگنائز کی ہیں جو ہم پچھلے ایک ہفتے سے ڈیفرنٹ کومپیٹیشنز کروا رہے ہیں جس میں فوٹبال، وولیبال کراٹے، سویمنگ چیس کے کومپیٹیشنز اب تک ہو چکے ہیں اسی کی کونٹینیویشن میں اور اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے ہم یہاں پر کیپٹن بدر شہید کرکٹ ٹورنمنٹ بھی اورگنائز کر رہے ہیں جو کہ اوشین کرکٹ کومپلیکس میں ہوگا کل جمعے والے دن اور اس میں شہدہ اور غازیوں کو اور ان کی خدمات کو جو انہوں نے اس ملک کے لیے اس زلے سے پیش کی ان کو سلام پیش کیا جائے گا میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تمام چکوال کے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں اور اس ایونٹ میں پارٹسپیٹ کریں شہدہ اور غازیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے وہ تمام ملی نبمے اور قومی درانے جو کہ ان کی خدمات کے اطراف میں اب تک پیش کیے گئے وہ بھی وہاں پر کا حصہ ہوں گے اور یہ ایکٹیوٹی کل انشاءاللہ اختتام فزیر ہوگی اور ذلی انتظامیہ نے اس حلسلے میں اپنے تمام انتظامات مکمل چیمبلر ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز نیو چکوال آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایت الاسا کے قریب آتے ہی محکمہ لائف سٹاک کانگو وائرس کی روکتام کے حوالے سے متارک ہو گیا اس وقت ہمارے نمائنگے فاد الطاف راول پرنڈی محکمہ لائف سٹاک میں موجود ہے مسیح تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی فاد الطاف تفصیلات سے حقا کیجئے گا بار نزدیک آتے ہی کانگو وائرس کے خطرات منڈلانے لگ پڑے اس حوالے سے محکمہ لائف سٹاک کافی زیادہ متارک نظر آ رہا ہے اس وقت میں اس وقت موجود ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر محکمہ لائف سٹاک راول پرنڈی ڈاکٹر نمرا ان سے پوچھتے ہیں کہ کانگو وائرس کے حوالے سے لائف سٹاک کا حاملہ کیا احتیاطی تدابیر استیار کر رہے ہیں اور خاص طور پر لوگوں کو کس طریقے سے آگاہ کیا جا رہے ہیں اور ان سے یہ بھی پوچھیں کہ کانگو وائرس بیٹیکلی ہے کیا جی بلکل ہمارا جو لائف سٹاک دپارٹمنٹ ہے وہ پورے ڈویین راول پنڈی میں مکمل طور پر متحریک ہے ہمارے راول پنڈی ڈویین میں اینٹر ہونے والے جتنے بھی راستے ہیں وہاں پہ ہماری چیک پوسٹ جو ہیں ڈویلپ ہو چکی ہیں وہاں پہ جتنے بھی جانور آ رہے ہیں وہاں سے جا رہے ہیں راول پنڈی ڈویین سے ان پہ انٹی ٹک سپریک کیا جا رہا ہے گیترنگز ہو رہی ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو مکمل طور پر اگاہ کر رہے ہیں کہ ہم کانگو بخار کیا ہے اور ہم اسے کیسے بچ سکتے ہیں یہ وہ بخار ہے جو کہ ٹکس کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی علامات دنگی سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں کو ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ آج کل عید قربان ہیں لوگ زیادہ سے زیادہ منڈیوں کا رکھ کریں گے وہاں پہ جاتے ہوئے اپنے بچوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے فول آس تین کے کپڑے پہن کر جائیں بن جوتے پہن کر جائیں اور ضرورت سے زیادہ جانوروں کو ہاتھ لگانے سے پرہیز کریں ان میں گھومنے پھرنے سے پرہیز کریں اور ہاتھوں پر گلف چڑھانے کے بعد جانوروں کو جو ہے ان کو چیک کریں اور اس سے یہی احتیاطی تدبیر کر کے ہم مکمل طور پہ جو ہے کانگو بخار سے بچ سکتے ہیں یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ اگر کوئی ڈائگنوز ہوتا ہے کہ جانور جو اس کے ٹکس ہوتے ہیں تو اس کو آپ کس طریقے سے سپری کر کے کلیر کرتے ہیں یا اس جانور کو منڈی سے بھائیز لے آتے ہیں اس کا یہ ہے کہ ہم نے جانور جو جتنے بھی انٹر ہوتے ہیں منڈی جب لگتی ہے منڈی میں جتنے بھی جانور آئیں گے ہر جانور کے اوپر جو ہے چچر کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹی ٹکس سپری کیا جائے گا اور اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا کہ منڈی میں جو جانور ہوں وہ چچروں سے پاک ہوں تاکہ جو ہے لوگ عوام و ناس کو کسی بھی قسم کا خطرہ نہ ہو جی آپ نے یہاں پہ گفتگو سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ احتیاطی تدبیر افتیار کر کے ہم کانگوں کے خطرات سے جو وہ ہیں بچ سکتے ہیں اور خاص طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ منڈی میں آنے والے بپاریوں اور خاص طور پر گاکوں کو احتیاطی تدبیر پر مکمل طور پر یہاں پہ احتیاطی تدبیر پر عمل کرنا چاہیے تاکہ کانگوں کے خطرات سے بچا جاتے ہیں جی بہت شکریہ فہد تفصیلات سے حقا کرنے کے لیے ڈی ایس پی ٹریفک فیاض حسن شاہ کی ریٹائرمنٹ پر ٹریفک سٹاف کی جانب سے الویٹائی تقریب کا اعتمام کیا گیا تقریب میں ڈی پیو ایس پی انویسٹیگیشن اور اسسٹنٹ کمیشنر نے شرکت کی مزید تفصیلات جانتے ہیں لیہ سے اجمل خان کی اس ریپورٹ میں ڈی ایس پی ٹریفک فیاض حسن شاہ کی ریٹائرمنٹ پر ٹریفک سٹاف کی جانب سے الویٹائی تقریب کا اعتمام کیا گیا جس میں ڈی پیو لیہ اصدرہمان ایس پی انویسٹیگیشن فضل عباس اسسٹنٹ کمیشنر لیہ حاری سمید میں زلہ بر کے ڈی ایس پی ایس ایچوز پولیس افسران ٹریفک سٹاف اور سیول سوسیٹی کسیر تدار نے شریک ہوئی شرکا کی جانب سے ڈی ایس پی کی خدمات کو بھرپور خیراج تحسین پیش کیا گیا ڈی پی اور لیہ اصدرہمان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیاض حسن شاہ کی بطور ڈی ایس پی ٹریفک خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا انہوں نے ٹاسک کو بخوبی اور بروقت مکمل کیا ایس پی انویسٹیکشن فضل عباس نے کہا فیاض حسن شاہ کی قیادت میں ٹریفک پولیس لیہ کی کارکردگی مثالی رہی اور پنجاب بار میں نمائیہ پوزیشن رہی اسسسٹنٹ کمیشنر لیہ حارس مید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تیناتی کے دوران لیہ میں ٹریفک کا نظام رول مائڈر رہا بی ایس پی ٹریفک فیاض حسن نے کہا کہ ماکمہ پولیس میں چھتیس سال مختلف یونٹس میں خدمات سارے انجام دی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اتنا عرصہ ملک اور قوم کی خدمت کا موقع دیا انہوں نے کہا ڈی پیو لیہ کی قیادت اور رہنمائی ملی ہے بے شمار کامیابیہ سمیٹی ہے جبکہ انہوں نے ٹریفک سٹاپ لیہ کی ٹیم ورک کو بھی سرار انہوں نے مزید کہا کہ آج ملنے والی عزت اور محبت پروفیشنل اساسہ ہے ٹریس سیکرٹری کے فریز انچارٹ ایڈوکیشن یونٹ سب انسپیکٹر عرفان فیض نے سارے انجام دیئے انہوں نے کہا کہ چھتیس سال کی خدمت کو چند منڈ کی تقریب میں خراج تحسین پیش کرنا ناممکن ہے اختتام پر پولیس افسران نے ڈی ایس پی کو تویہ پیش کیے جبکہ شروعہ کے لیے اشہیہ کا احتمام بھی کیا گیا تھا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اجمل خان زائد مریض ریپورٹ ہوئے گرمی کی شدف میں اضافہ ہونے سے گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد میں پڑھنے لگی اٹھالیس کھنٹوں کے دوران سرکاری اور نیچی اسپتالوں میں تین سو سے زائد مریض ریپورٹ ہوئے ظلائی انتظامیہ کے جانب سے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے گیسٹرو کے مارز میں خواتین بچوں سمیت بزرگوں کی بڑی تعداد شامل ہے جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں نوید فاروقی کی اس رپورٹ میں ایدر آباد میں ایمکیم پاکستان کی جانت سے ہیٹ اسٹوک کیم مین روڈ راجہ بزار میں لگایا گیا ایدر آباد میں شدید گرمی کے پیشے نظر مسافر اور راگیروں کے لیے تھنڈے پانی کی بوتل اس موقع پر ایمکیم پاکستان کے سینئر رہنما شمیم بشیر جوائن ڈسٹک انشارٹ سعیت عزیز عراقین ڈسٹک کمیٹی حق پرس ممبر قومی اسمبلی پروفیسر عبدالعلم خانزادہ بھی موجود تھے کیمرہ میں نامیر عباسی کے ساتھ محمد نبید روز نیوز ہیدر آباد پولیس تھانا کا اوٹا کی کاروائی پنجاب پولیس کے کانسٹیبل صالح بابر حسین قتل کیس کا ماملہ حل قتل میں ملوث ملزمان گریفتار تفصیلات جانتے ہیں ساجد چنچوہ کی اس ریپورٹ میں پولیس تھانا کا اوٹا کی بڑی کمیابی پنجاب پولیس کے کانسٹیبل صالح بابر حسین قتل کیس کا محمد چند دنوں میں حل کر کے قتل میں ملوث مرزم طول کی بیوی کو گریفتار کر ایس ٹی پیو کا اوٹا مرزا طائر اسکندر نے ایسے چوتھانا کا اوٹا عزیز اسلام نیازی کے امرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ مقتول صالح بابر قتل کیس ہمارے لئے ایک چیلنج تھا جس کے لئے ہم نے اچھ ایو کے سب انسپیکٹر طائر مسعود دمیال سب انسپیکٹر حفیظ اللہ کانسٹیبل وسیم اور سویل کیانی پر مشتمل ٹیم تشکیل دی جس نے موبائل ڈیٹا ہائیومن انٹیلیجنس کے ذریعے ملزم آدنان کو ٹریسٹ کر کے گرفتار کیا جس کی نشاندیر پار مقتول کی بیوی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے ہر پیلو پر انہائیت منس سے تفتیش کرتے ہوئے ڈیجیٹل طریقوں سے اور تمام شوایط کٹھے کرتے ہوئے جب یہ اس کی طے میں پہنچی تو یہ پتا چلا کہ یہی شخص قاتل تھا اور اس نے ہی اس کو قتل کیا اور ان دونوں نے مل کر اس کنسٹیبل کو جو ہے مقتول بابر سالے کو اپنے راستے سے اٹانے کے لیے پوری پلیننگ کی اور پوری پلیننگ کے تحت انہوں نے اس کو یہ قتل کیا میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے انتہائی قلیل وقت میں انتہائی موثر تفتیش کرتے ہوئے جدید تقاضوں کے مطابق تمام اپنے مسائل استعمال کرتے ہوئے کوٹا پولیس نے یہ ایک بہت بڑی قتل کی بارداد جو ہے وہ ٹریس کی نہ صرف ٹریس کی اس کو ملزم کو پکڑا ادنان کو اور جو اس کی ساتھی تھی اس جرم میں برابر کی شریک وہ بھی ہم نے اس کو اریسٹ کر لیے تانہ سید پور کی حدود میں اپاش نوجوانوں نے پولیس وین پر دھاوہ بھول دیا ملزمان فرار جاتے ہوئے پولیس وین کی چابی بھی ساتھ لے گئے پولیس تانہ سید پور نے مخبر کی اطلاع پر موزہ خریب میں عام کے باگ میں ریٹ کیا تو پانچ افراد جو کھیلتے ہوئے جوہ کھیلتے ہوئے رنگی ہاتھوں پکڑے کے پولیس داؤ پر لکی رکم کبزے میں لے کر ملزمان کو گریفتار کر کے فین میں سوار کر لیا ملزمان کے ساتھیوں نے فین روک کر ہوا بھول دیا اتنے میں ملزمان کے دیکھر ساتھی بھی مسلحہ ڈھنڈے سوٹے لے کر آ گئے اور گریفتار جواریوں کو چھڑا کر لکھ ہے جاتی ہوئے پولیس فین کی چابی بھی ساتھ لکھ ہے پولیس تانہ سیڈپور نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تا حال ملزمان گریفتار نہ ہو سکے روز نگر سے آج کے لیے اتنے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی